نحمدہو نصلی علی رسولہی الكریم دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں حقیقی مسلمان کون ہے اور ایسا مسلمان جس کے اخلاق بلند درجے کے ہوں وہ مسلمان کون ہے حقیقی مسلمان کی تعریف کیا ہے آج کی اس وڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے وڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو اخلاقیات کے اوپر ہیں جن میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا لیسن ہے آج اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا کی ہے سنیے فرماتے ہیں المسلم من سلیم المسلمون من لسانیہ ویدیہ کہ مسلمان کی حقیقی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی دوسرا بھائی محفوظ رہے یہ مسلمان کی حقیقی تعریف اور ڈیفینیشن ہے اب جب آپ اپنے معاشرے پر نظر دڑائیں گے اور اپنے چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس تعریف پر پورا اترتے ہیں یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کر دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے بہت بڑی بات کی ہے آج یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ورے سے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے تعلق والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے دوست کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے اب اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ دونوں برائیاں آپ کو اروج پر نظر آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ان میں مبتلا ہیں اور میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں یہ برائی کس طرح سے ختم کی جائے اور کس طریقے سے ہم اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں تاکہ ہم حقیقی مسلمان بن جائیں اور جو تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ تعریف ہمارے اوپر بھی صادق ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں اس کو عذیت دیتے ہیں اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوستوں کو تکالیف دیتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں ان کو دکھ دیتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو رشتداروں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں عذیت دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے حالانکہ دوستو ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے معاشرے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وہ دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے وہ دوسروں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے وہ خود پریشانی اٹھا لیتا ہے وہ خود تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا وہ خود غم برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کوئی غم برداشت نہیں کرنے دیتا اور اسی طرح جو عذیت اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اس عذیت کو بھی سہ لیتا ہے چپ چاپ لیکن اپنے مسلمان بھائی کو اس میں شامل نہیں کرتا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں جو ہے وہ آج معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے والعثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس اور جو گناہ ہے جو برائی ہے وہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے اس برائی کا پتہ چلے تو دیکھیں آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو یہی اچھے اخلاق ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے تو بدلے میں آپ ویسا مت کیجئے اگر رشتداروں نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے آپ بدلے میں ہرگز ایسا نہ کیجئے آپ کو چاہیے کہ افو درگزر سے کام لیں آپ تعلق توڑنے کی بجائے تعلق کو جوڑیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ملیں گے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ملیں گی جو سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات آپ جو ہے معاملات دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آج علماء نے محفوظ کر دیا صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچا دیا ہر چیز تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وَعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں تو اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا تھا تو پھر آپ اور میں جو خود کو رسول کا امتی کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے تو جینا حرام کر دیا ایک دوسرے کا ہم نے تو ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کر دیا پیچھے کی جانب کہ کہیں وہ ترقی نہ کر جائے کہیں وہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے حالکہ رہنا ہمیں ایک جگہ تھا آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھنا تھا ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی ایک دوسرے ساتھ تعلق اتنا بڑھانا تھا محبت کا اور سلوک کا لیکن وہ تعلق ٹوٹ گیا وہ محبتیں ختم ہو گئیں اور وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں ہمیں بتلائیں ان تعلیمات کو ہم بھول گئے انہیں پسے پشت ڈال دیا اور آج حال یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں رشتدار آپس میں ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے اور اسی طرح ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے دوست آپس میں روٹتے ہیں تو پھر لمبے لمبے عرصے تک روٹ جاتے ہیں اور اسی طرح والدین کی نافرمان ہو چکی اولاد اور اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کو فکر تک نہیں تو یہ حقوق العباد کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے دوستو آپ کے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے چاہے وہ آپ کے دوست ہیں رشتدار ہیں یا اور کوئی تعلق والا ہے آپ کے معاملات اچھے ہوں آپ کے اخلاق اچھے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن نامہ عمال میں سب سے عادہ جو وزنی چیز ہے وہ انسان کے اخلاقیات ہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق بہتر کریں ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ ہمیں ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق بہتر کر سکتے ہیں اپنا کردار بہتر کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے دوستو یہ تبدیلی اپنی زندگی میں لائیں آج ہر طرف ہر انسان پریشان نظر آتا ہے اور اس پریشانی کی بڑی وجہ رشتداریوں کا ٹوٹنا دوستیوں کا ٹوٹنا اور آپس میں نفرندوں کا پیدا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک روا رکھنا جاری رکھنا اور پھر اس کے نتیجے میں پریشانیوں کا جنم لینا پیدا ہونا یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر بھی پریشان کرتی ہیں اور اس طرح سے ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے سل من قطع وعفو امن ظلمک جو تُس سے توڑ رہا ہے تو اس سے جوڑ لے جو تجھے تیرے پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دے بس یہ طریقہ بنائیے جو توڑتا ہے وہ توڑے لیکن آپ اسے جوڑنے کی کوشش کیجئے جو آپ پر ظلم کر رہے وہ کرتا رہے لیکن آپ اس کو معاف کرتے رہی اسی میں عزت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے اور کل روز قیامت ایسے لوگ ہی سرکرو ہوں گے جن کے اخلاق بہت بلد ہوں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کی گئیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اور ان پر عمل پیرا ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تب جا کر ہماری زندگی میں کوئی بہتر بدلاؤ آئے گا اور ایک صحیح رخ پر ہم چلنا شروع کریں گے امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو وڈیو میں اللہ حافظ